کو ملوائیں گے جناب میرے ہم نام ہے مبارک صاحب ایک دن ایک کال آئی اور ایک خطون تھی کہنے لگی وہ جو لنڈن میں موڈن میں مبارک خلال میٹ وہ آپ کا ہے میں کہ نہیں میرا تو نہیں میرے دوستی ہیں تو یہ جناب یہاں پہ موڈن میں جو لوگ رہتے ہیں لنڈن کے ان کو پتہ ہی ہے کہ بڑی مشہور دکان ہے یہاں پہ ان کی شاپ ہے اور دنیا کی ہر چیز کھانے پینے کی یہاں سے ملتی ہے تو مبارک صاحب سے گپ شپ بھی لگائیں گے بات چیت بھی کریں گے اور ساتھ آپ کو ان کی شاپ بھی دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم مبارک صاحب جی وعلیکم اسلام علیکم مبارک صاحب کب سے یہ شاپ آپ یہ تقریبہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اچھا ہاں جی اور کیسا جارا بزنس جی الحمدللہ بہت اچھا ہے اللہ دا شکر ہے اچھا ایک چیز میں نے دیکھی یہ ہے لوگ بڑے ہیں یہاں پہ بزنس مین ماشاءاللہ آپ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ محنت بھی کافی کرتے ہیں میرا خیال جی محنت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے بغیر محنت کرنے سے کچھ نہیں ملتا محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر دیتا ہے زبردست امانداری اور محنت ضروری چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں آپ کا میں نے دیکھا اخلاقی طور پر بڑے خوش ہوکے ملتے ہیں آپ اس سے بھی بزنس کا فرق پڑتا ہے کیونکہ کئی لوگ یہاں پہ میں دیکھا کاروباری اچھیرے پر رونک نہیں ہوتی کوئی ایسی بات نہیں آپ میشہ ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں مبارک صاحب ایک کاروباردہ حسام دا ہے خوش اخلاقی ملنا لیکن اس کے علاوہ بھی کسی دوست کو بھائی کو ملو تو خوش ہی ہوگے ملو وہی اچھی چیز ہوتی ہے زبان اور اخلاق بہت اچھی چیز ہوتی ہے مبارک صاحب یہ آپ پاکستان میں یہ بزنس بھی کرتے تھے یہاں سے شروع کیا مبارک صاحب میں اچھ سے شروع کیتا ہے پہلا میں جرمنی رہے تھا میں جوب کرتا تھا اس طرح ہوں میں اچھ سے آکے تھے پہلا مینی کیاپ کرتا رہے ہیں اس طرح میں بزنس شروع کیتا ہے پندرہ سال ہو گئے بس اس طرح دل کرتا تھا کوئی کاروبار ہونا چاہیے تھا کوئی انسان دا کچھ نہ کچھ بہتر بس سے جاند ہے ہر انسان دا دل کرتا ہے اسی اس وقت پھر شعب دا کیا لائے کہ چلو شعب بنانے ہیں موڈر جو اس طرح شعب کو انیسی ایک شعب ہے ایسی چھوٹی سی لیکن وہ نافنیسی موڈر واسطے پھر اسی بنا لیے وہ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آیا لوگوں نے بہت اچھے یہ بتائیے کہ آن لین بھی ہے گھروں میں بھی ڈلیور کرتے ہیں نہیں وہ ہم کار تو نہیں رہے ہمارا خیال ہے اب شروع کریں گے شاید وہ بھی لیکن گھروں میں ڈلیور نہیں کرتے کوئی گھروں میں پھون کرتے ہم آرڈر ریڈی کر دیتے ہیں ان کا کوئی بزرگی یا بمار ہو کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ڈلیور بھی کر دیتے ہیں لیکن ریگولر ڈلیوری نہیں کرتے ہیں اچھا اچھا تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اتنی میند آپ کرتے ہیں ما شاءاللہ کیونکہ میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ ادھر ہی ہوتے ہیں میں تقریباً ایوی ڈے ہی کام پہ ہوتا ہوں تھوڑا سا بریک کر لیتا ہوں جب کوئی ضروری کام ہوتا ہے چلا جاتا ہوں پھر وہ لڑکے ہی سوال لیتے ہیں موسلی میں آتا ہوں روز ہی آتا ہوں ادھر ہی ہوتا ہوں ابھی آپ کی شعب دکھائیں گے ہم ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے جائیں گے ساتھ ہم تھوڑا سا شعب کا انگرونی حصہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اس کے ساتھ آپ کی سروس کی باتیں ہوتی رہیں نا دیر میرے ساتھ ہی رہے ابھی آپ کو اندر کی بھی سہر کرواتے ہیں یہ جناب مبارک خلال میٹ ابھی میں باہر سے دکھاتا ہوں یہ مارڈن کا ایریہ ہے یہ دیکھ یہ جناب رانڈا بورٹ اور یہ دوسری طرف سے جی مبارک صاحب یہ ماشاءاللہ باہر سبزی فروٹ وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہر چیز آپ کے پاس ہے مبارک صاحب جی تقریباً سارا کچھ ہے آپ نے ضرورت والی چیزیں فروٹ وغیرہ بھی ہے سبزی بھی ہے سارا ہر چیز ہے یہ دیکھے جناب یہ گنے بھی ہیں گنے تو آج ختم ہوئے ہیں اچھا فریش ہوتے ہیں آج تو یہ تربوز وغیرہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پپایا بہت اچھا ہے دکھائیں ذرا بہت بڑا کیا بات اچھا ادھر دوسری طرف جناب یہ دیکھے کیا بات یہ میں کیا سب کی دکھا دوں آپ کو یہ جناب یہاں پہ ہے جو اصل جی جناب یہ بتائیے ذرا تھوڑا بہتا لوگ کو کیونکہ یہ گوشت وغیرہ بلکو تازہ ہوتا یہ بلکو فریش ہوتا ہے ابھی دی ڈلیوری آتی ہے صرف سنڈے کو ڈلیوری نہیں آتی باقی چھے دن ڈلیوری آتی ہے چکن کی لیم کی لیم چکن یہ یہ دیکھے جناب یہ پرائیس بھی دکھا دیتے آپ ماشاءاللہ کافی اچھا بزنس ہے چار لوگ لگے ہوئے ہیں کام پر یہ مینگو بھی ہیں یہ مینگو تو ختم ہوئے آج سنڈے ہیں آج سنڈے ہیں سنڈے کی وجہ سے یہ ذرا بتائیں یہ لوگوں کو یہ کیا کاروائی ہے یہ ہم میرینیڈ کر کے بھی بیجتے ہیں اسمان آجا اور یہ چکن تکہ ہے چکن ونگز ہیں لیم چوپس ہیں کیمم مسالے والا ہے یہ ساری چیزیں سہر دست اس کی پرائیس نہیں لگائی ہے سنڈے کیا سر آجا یہ میری خلوانہ نے تار دیا گیا چیزیں یہ جناب دیکھے بیکری ہے یہ ہر قسم دی ورائٹی ہے بیکری دی یہ پاکستانی بیسکوٹ نہیں ہے ادھر اچھا یہ اوپر سے بھی دیکھیں یہ کچن پیپر بغیرہ پڑے ہیں یہ کلفیاں مجھے لگ رہے ہیں جی جی یہ کلفیاں آئس کریم ہیں یہ فروزن ہے سارا نیچے اچھا یہ دیکھیں جی اگر آپ نے جناب آنا تو آنکھیں بند کر کے ہیں ہر چیز آپ کو دنیا کی ملے گی یہاں مجھے تو ما شاء اللہ کافی اچھی یہ دیکھیں یہ ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی یہاں سے دکھاتے آپ کو یہ دیکھیں جی زبردست ڈرنک شرنک بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور زیادہ ہمارے ایشیاں نہیں آتے ہیں مبارک صاحب نہیں یورپین بھی آتے ہیں گورے بھی آتے ہیں انٹرنیشنل سارے لوگ ہی آتے ہیں ایشیاں زیادہ آتے ہیں چاول دکھاتے آپ کو یہ کئی قسم کے چاول آپ نے ما شاء اللہ یہاں پہ جناب ہر برائیٹی پڑی ہوئی ہے چاول کی آٹا بھی ہے ساری برائیٹی کا چاول بھی ہیں زبردست ہر قسم کی پیکنگ ہے جی میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑی پیکنگ اگر لینی ادھر سے پکڑیں اور یہ آدھے کلو سے لے کے بیس کلو تک کی جناب اور جتنی میرا خیال لگ قسم کے چاول پڑے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کوئی رہا گیا ہوں کیوں جی مبارک صاحب جی سارے چاول ہیں ہر قسم کے ادھر آٹے بھی سارے پڑے ہیں یہ جناب ادھر ہر قسم کے جو آٹے کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں چھوٹے سے بڑے تاک یہ بھی دیکھیں آپ کو ہم بہت کم لوگ کیوں کہ مبارک صاحب سے محبت تھی میں نے کہا گاپ شاپ بھی ہو جائے گی مبارک صاحب سے اور میرے ہم نام بھی ہے تو آگے چلتے ہیں آگے دیکھیں یہ مسالے جی ہر قسم کے یہ ہر قسم کے مسالے یہاں سے آپ کو ملیں گے اچھا جی یہ بتائیے یہ پرائز کا مجھے ذرا بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کئی شو کئی دکانے جو ہیں بڑی منگی ہوتی ہیں کئی سستی ہیں آپ کی پرائز کے بارے میں کہتے لوگ مبارک صاحب ہماری ریزن نیبل پرائز ہے لوگ بھی ہیپی ہیں کبھی ہمیں کوئی کمپلین ہیسی نہیں ملی کہ لوگوں نے بولا ہو کہ مہنگی ہیں لوگ ہیپی ہیں کیونکہ پرائز کا بڑا ایشو ہے نا یہاں یہاں یہ بڑا اہم سوال ہے جنگ کیا بڑا شور ہے لوگ کوئی خریداری کر رہے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں لوگ خریداری ڈالیں چاول آٹا یہ تھوڑا سا زیادہ لے کے جاتے ہیں اچھا ہر بندہ جو کوشش کرتا ہے دو تین مہنے کا راشن گرمی ہونا چاہیے اگر خدان خاصتہ جنگ ہو جاتی ہے کوئی پرابلوں ہوتی ہے تو میرا خیال میں اچھی بات ہے کچھ نہ کچھ گرمی ہونا چاہیے کھانے کے لیے زبردہ ادھری یہ لے جناب یہ کیچپ بگرہ لگ رہا ہے یہ سوز ہیں کچپ ہے یہ ڈرائی فروٹ ہے سارا اچھا یہ دیکھیں جی یہ یہ ساکر صاحب ہے ساکر صاحب سے بات چیز کرتے ہیں جی سلام علیکم ساکر صاحب کیا حال ہے ساکر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے اور بڑی منت سے یہاں پر میرا حال یہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ایپی ہیں یہاں پہ خوش جا رہے ہیں یہ جناب دیکھیں پوری شاپ آپ کو دکھا دی ہے یہ ڈالیں ہیں یہ دو کلو کی پیکنگ ہے یہ کلو کی پیکنگ ہے آدھا کلو کی ہے یہ ساری ہیں یہ پاکستان سے سارے مسالے ہیں یہ گٹ سے یہ انڈین لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ ٹھیک افریکن فوڈ بھی ہے پاکستان کمی دکھا رہے ہیں یہ افریکن جناب یہ دیکھیں یہ پاکستانی سارے مسالے ہیں یہ پاکستانی مسالے ہیں ہر چیز ماشاءاللہ جی دنیا کی یہاں پہ اوپر تک لگا ہوا ہے کیوں کہ سٹورج کے لیے اور بھی جگہ رکھی ہوئی ہے ہاں جی ہمارے اوپر سٹورج ہے پیچھے سٹورج ہے اچھا یہ دیکھ لے جناب یہ بھی جناب یہ بھی جناب یہ بھی جناب یہ بھی رہنو ہاں 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 اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتا سکتا ہے کوئی برابنوں ہو کسی چیز میں چلے جی ناظرین یہ آپ کو جناب آج ہی ویڈیو ملے گی اور آپ آئیے مبارک خلال میٹ موڈن اڈریس میں اوپر لگا دوں گا کارڈ آیا آپ اوپر لگا دیں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہاں تک مہنچ سکے چینل کو بھی سبسکرائب کریں نائم رضا ٹی وی انٹرن نیشنل کو جناب فالو بھی کریں ٹک ٹاک پہ ملیں گے نئے پروگرام میں بہت شکریہ مبارک سامنے جی شکریہ مبارک سامنے